میری پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور بہنو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور آپ اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیر کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ندی کے کنارے بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا ایک بچھو ندی کی اور بڑی تیزی سے چلا جا رہا ہے میں نے سوچا کہ بچھو تو پانی سے دور ہی رہتا ہے یہ پانی کی طرف کیوں چلا جا رہا ہے چل کر دیکھنا چاہیے کہ کیا بات ہے وہے آگے فرماتے ہیں کہ میں اس بچھو کے پیچھے پیچھے ہو لیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھوہ ندی کے کنارے بیٹھا ہے یہ بچھو کچھوے کی پیٹھ پر چٹ گیا اور کچھوہ اسے لے کر پانی میں تیرنے لگا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا وہے کچھوہ ندی پار کر گیا تو میں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے ندی پار کی ندی پار کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بچھو کچھوے کی پیٹھ سے اتر کر ایک اور چل دیا میں ابھی بچھو کے پیچھے پیچھے ہی تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے ایک پیڑ کی نیچے سو رہا ہے ایک کالا سا سامپ اسے ڈسنے کیلئے اس کی طرف جا رہا ہے اچانک وہاں بچھو بیچ میں آ گیا اور وہاں سامپ کو لپٹ گیا ان دونوں میں لڑائی ہونے لگی اس سامپ نے بچھو کو ڈنک مارا وہاں بچھو اتنا جہریلا تھا کہ وہاں سامپ وہیں پر مر گیا اب وہاں بچھو واپس ندی کی اور چل دیا کچھوہ اس دوران ندی کے کنارے ہی کھڑا رہا وہاں بچھو دوبارہ کچھو کی پیٹ پر بیٹ گیا اور کچھوہ دوبارہ اسے لے کر ندی کی طرف چل دیا یہاں منظر دیکھ کر مجھے بہت تحیرت ہوئی دوستو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے قریب پہنچا میں نے سوچا کہ یہاں کوئی بہت بڑا اللہ کا بجرگ بندہ ہے اس لئے اللہ اس سوتے ہوئے کی افاظت کر رہا ہے لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کے موہ سے سراب کی بدبو آ رہی تھی تب میں سمجھا کہ یہاں تو کوئی گناہگار بندہ ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ گناہگار ہے تو پھر اللہ اس کی افاظت کیسے کر رہا ہے دوستو اللہ کو اپنے ایک بیکار سے گناہگار بندے سے بھی کتنی محبت ہے جو اس کی نافرمانی کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اس آدمی کو اٹھایا اور اس کو سارا قصہ بتایا اور اس کو وہم راوہ صاحب بھی دکھایا اور اس سے کہا کہ تم کس قدر اللہ کی نافرمانی کرنے میں لگے ہو سراب پیتے ہو اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہو پھر بھی اللہ تمہاری سوتے ہوئی کی کیسے افاظت کرتا ہے یہ ہے سن کر وہ بہت سرمندہ ہوا اور اس نے وہیں پر سچے دل سے توبہ کر لی اور ایک نیک بندہ بننے کی قسم کھا لی اور اپنے گناہوں کو سوچتا ہوا اور روتا ہوا وہاں سے وہ چلا گیا دوستو ٹھیک ایسا ہی آل کچھ ہمارا ہے اللہ ہم پر بھی اپنی نعمتوں کی کیسی کیسی باری سے برساتا ہے کھانے کو اچھی اچھی چیزیں دیتا ہے پہننے کو کپڑے دیتا ہے اور جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری افاظت کرتا ہے ورنہ ہمیں رات کو سوتے ہوئے کوئی سیطان یا ہیوان نقصان بھی پہنچا سکتا ہے سفر میں ہم کیسے کیسے بڑے آبڑے ہاتھوں سے بچ جاتے ہیں پھر بھی ہم اللہ کا سکر ادا نہیں کرتے دوستو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر گوڑ کریں تو اللہ کوئی کس قدر ہم پر احسان ہے پھر بھی ہم اللہ کا سکر ادا نہیں کر رہے ہیں ایسی کوئی بھی اللہ کی مخلوق نہیں جو اللہ کا جکر نہ کرتی ہو صرف ایک انسان ہی ہے جو اللہ کا جکر نہیں کرتا اس کا سکری ادا نہیں کرتا دوستو اللہ کے حکم کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہی ان کا سکری ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلامی قرار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارے روز آپ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ